آج کی خاص چرچہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کیا مددوں کے ابحاؤں میں نیتاؤں کے اور خاص طور پر وپکش کے کچھ نیتاؤں کے بول بگڑ رہے ہیں ذرا پہلے ان نیتاؤں کے کچھ بیان آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر آگے چرچہ کریں گے سنیے پہلے کچھ بیان ایک مقدمہ محالی میں لکھا جائے گا دو دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ جھار کھند میں لکھا جائے گا پانچ دروگہ وہاں سے آئے گا اور پانچ مقدمہ بنگال میں ہماری ممتہ دیدی لکھ لیں گی تو دس دروگہ وہاں سے آ جائیں گے دس دروگہ آ جائیں گے اور محالی اور روپڑ والا دروگہ آئے گا کہے گا نرندر موڈی جی گھر پہ ہے تو بھات پائیوں جواد دو اس کا کیا دیش کا پردان منتری بنگال کے تھانے میں جا کے جانچ میں سامل ہوگا کی نہیں ہوگا بتاؤ مجھے یہ سنجائے سنگھ تھے کل ہی تیار جل سے رہا ہوئے ہیں کچھ اور نیتاؤں کی پرتکریہ آپ کو سنواتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بول بگڑ رہے ہیں یہ چناؤں بھوٹ والا چناؤں نہیں ہے یہ چناؤں ہندوستان کو بچانے والا چناؤں ہے سنگھدان کی رکشہ والا چناؤں ہے اس دیش کو بچانے کے لیے اس دیش کے ایکتہ رکھنے کے لیے اس دیش کے دماؤکرسی کو بچانے کے لیے اور کس دیش کے سنگھان کو بچانے کے لیے یہ لوگ سارے اکھٹی ہوگے ہیں کو مکھ منتریوں کو جیل بھیج دیا جس لوگ تنتر میں اور جس لوگ تنتر کے لیے دنیا میں دنیا میں بھارت کا سممان ہوتا تھا آج وہیں دنیا میں بھارت کی اگر سب سے زیادہ تھو تھو کسی نے کرائی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیوگ ہیں بچانے کی لڑائی ہے سمیدھان بچانے کی لڑائی مل جن کے لڑیں گے اور جیتیں گے تو یہ پرتکریہ آپ نے سنی کس طرف بحث کو لے جا رہے ہیں ویپکش کے نیتا اور کن مدوں کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ امید کی جاتی ہے کہ جب آپ چناؤ لڑ رہے ہیں تو جو جنتہ سے جڑے مدیں ان کو آپ اٹھائیے وہ مدے لگتا ہے کہیں گائب ہیں تو اسی پر ہم آج خاص چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا مشن دو ہزار چوبیس کے لیے جو ویپکشی انڈی گٹ بندن ہے اس کا پورا چناؤ پرچار انٹی موڈی نیریٹیب پر ٹکا ہے یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا پورا کا پورا انٹی موڈی نیریٹیب بنایا جا رہا ہے باقی مدوں کو چھوڑ کر سوال یہ ہے کہ اگر تیاری ہے تو پھر غصہ کیوں ہے اور چھوٹی بڑی ویپکشی پارٹیوں کے موڈی کے خلاف حملے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں کیا ضرورت پڑتی ہے نیجی حملے کی ایسے ایسے بیان آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے ٹکڑے کر دیتا کوئی کہتا ہے کچھ اور جانکار مانتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ پی ایم موڈی کو کیندر میں رکھ کر لڑا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے پی ایم موڈی کیندر میں لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ اسے موڈی کلٹ مانتے ہیں تو پھر ویپکش کے پاس مدے کیا ہیں کیا وہ اپنے مدے لے کر آ کیوں نہیں رہے ہیں پٹنا سے شروع ہوا ویپکشی دلوں کے گھٹ بندن کا بھیان دلے کے رام لیلا میدان تک لوگ تندر بچاؤ نیرےٹیو پر کیندریت رہا تو سوال یہ ہے کہ کیا جنتہ سے جڑے مدے یہ دیکھئے لوگ تندر وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ راجنیتک پارٹیوں کے بیان ہوتے ہیں یہ جنتہ سے جڑے ہوئے مدے کا ابحاب دکھائی پڑ رہا ہے دوہزار چودہ سے لوگ تندر کے خاتمے کا نیرےٹیو کانگریس پارٹی دیش اور دنیا میں پروس رہی ہے لگاتا اور کہتی رہی ہے کہ اب دیش میں چناؤ نہیں ہوگا اس بار تو ہو گیا اب نہیں ہوگا دوہزار چودہ میں بھی کہا تھا انیس میں چناؤ ہوئے انیس میں کہا تھا چوبیس میں چناؤ ہو رہے ہیں دوہزار انیس کو بھی یاد کیجئے کانگریس کی اور سے پرچار کیا گیا تھا کہ یہ تو آخری چناؤ ہے اور دوہزار چوبیس میں بھی کانگریس کے راشتری ادھیاکش ملکار جن کھرگے جی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد چناؤ نہیں ہوگا بس یہی والا آخری ہے صاف کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کو جتا ہوگے تو یہ آخری چناؤ ہوگا تو کیا جنتہ پچھلے دس سال سے سمیدھان بچاؤ لوگ تندر بچاؤ نعرے پر رتی بھر بھی یقین کر پائی ہے کیا جنتہ نے ان مددوں کو لیا سنگیان میں کی نہیں فیک نیریٹیو کے عبیان میں راہل گاندی سمیدھانی چنستاؤں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کبھی چناؤ آئیو کبھی نیائی پالکہ پر بھی اور میڈیا پر تو نہ جانے کتنے سوال کبھی او بی سی سیکریٹری کا مددہ بناتے ہیں تو کبھی جتنی آبادی اتنا حق کا نعرہ دیتے ہیں یہ تواب مددے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس پارٹی اپنے سنگٹھن میں گراس روٹ لیول پر اسے بیبھار میں نہ سکی ہے کیا ان مددوں کو جگہ دے پائی ہے کانگریس پارٹی یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ مائیوے اور ہائیوے کی جو نیتی ہے نا اس میں کوٹ کا فیصلہ اپنے پکش میں آئے تو واہ واہ کہ ہاں بہت اچھا کوٹ تو بہت اچھا ہے لوگ تنتر کی جیت ہوئی اور ویرود میں آ جائے سب ملے ہوئے جی سب مل کر ہمیں پریشان کر رہے ہیں جی اس طرح کے نیریٹی بنا دیے جاتے ہیں تو پی ایم مودی نے بھرشتہ چار اور پریواد باد کو تو اس وار بڑا مددہ بنایا ہے تو کیا وپکش شرف ایجنسی کا دروپیوں کہہ کر کے پلہ جھاڑ سکتا ہے کیا کیونکہ بہت ساری چیزیں اس بیچ میں ہوئی ہیں وپکش جنتہ کے بیچ اپنے مددے لے جانے میں کتنا سفل ہوا ہے یہ واقعی چرچہ کا بشہ لیکن ایک ساتھ جب وپکش لڑ رہا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ٹھوس مددہ تو ضرور چاہیے جس میں کی ان کی ایکتہ سامنے آ کر دیکھے جو انڈی گٹ بندن کی پہل سے لگ رہا تھا کہ شاید دکھائی پڑے گی یہ ایکتہ لیکن وہ کہیں پر ایک منج پر اگر راملیلہ میڈان میں اگر اترے بھی تو وہ کسی اور مددے کو لے کر اترے کوئی سنیوکت ریلی ٹائپ کی چیز دکھی نہیں کسی ایک مددے پر ویسا دکھا نہیں لیکن اس بیچ میں بول بگڑ رہے ہیں لگاتا رہا تو پی ام موڈی نے ویبھن دلوں کی ایک ساتھ آنے پر تنج کسا اور کہا کہ آج دیش کے سب ہی بھرشتہ چاری جو ایک دوسرے کے ویرودھی تھے اب ایک ساتھ ایک منج پر ہیں تو پردھان منتری نریندر موڈی نے اس پر تنج کسا اور کہا کہ دیکھئے سب ہی لوگ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ایک منج پر آ گئے ہیں بہرحال جڑتے ہیں اپنے آج کی خاص چرچہ میں ہمارے ساتھ ہمارے صلاحکار سمپادک بنود مشری جڑ گئے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ایسین سنگ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ اور عشان تیاغی کانگریس کے پربکتہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لینے کے لیے جڑ رہے ہیں جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ایسین سنگ جی اور ساتھ میں ہشان تیاغی جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت اس چرچہ میں میں چرچہ کو وستار دیتا ہوں بنود جی کے ذریعے بنود جی کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھئے جو جنتہ سے جڑے مددے ہوتے ہیں وہ یہ مددے نہیں ہوتے کہ لوگتنتر بڑا خطرے میں ہے سمیدھان خطرے میں ہے ایجنسیوں کا دروپیوگ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں ہم نے بہت ساری چناؤں دیکھے ہیں اس چناؤں میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان مددوں کا ایک طرح سے اکال دکھائی پڑ رہا ہے اور اس کا ایک اثر تو یہ بھی جسے کہتے ہیں بائی پروڈکٹ ایک بائی پروڈکٹ تو اس کا یہ بھی ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ منتری ہوں ورنہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا کوئی کہتا ہے سر پھوڑ دیتا ایسے ایسے بیان آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں مددوں کہیں مددوں کا آپ دکھائی پڑ رہا ہے کیا لازی جب آپ چرچہ کر رہے تھے اس ریپورٹ کا تبھی ابھی پرائم نیسٹر موڈی کا ایک ابھی آیا ہے بیہار کے ہی ریلی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو موڈی کے خلاف میں اناپ سناپ بیان دیے جا رہے ہیں اناپ سناپ یہ بگرے بول جو اس طرح کی بات آپ چرچہ کر رہے تھے اور نتاؤں کے بائٹ آپ دکھا رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا جکڑ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی جوڑ دے کے کہا ہے کہ آپ موڈی پہ جو گصہ نکال رہے ہیں یہ اناپ سناپ بول رہے ہیں یہ آپ یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو موڈی ہے وہ ایک سو چالیس کروڑ دیس کا گصہ ہے جو بھرسٹا چار کے خلاف میں اتنوں دینوں سے لوگوں کے مند میں جہن میں ہے اور وہ اس کو ریپرجنٹ موڈی کر رہا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گریب کا پیسہ جس نے لوٹا ہے اس کا ہم ایک ایک پیسہ لوٹا ہے یہ تو بی ایم کارٹی ہے لیکن سوال اس سے بھی بڑا ہے جب آپ چرچہ کر رہے تھے اور سنجیسنگ کو سنا رہے تھے یا اور دوسرے نتاؤں کو سنا رہے تھے آپ یہ دیکھئے دونوں تصویر کو دکھائیے جو آپ کے سکرین پہ ہوگا بلکل کہ وہ سنجیسنگ ایک گھنٹا پہلے راماندرولیہ ہسپیٹل سے یا کوئی لیور ہسپیٹل سے اسپیسیلائز ہسپیٹل سے وہ نکل کے ویلچیئر سے آ رہے ہیں اور جیسے ہی ریلیج ہوتے ہیں وہ ایک آپ یہ دیکھیں چڑھ گئے ہیں کسی چیز پر اونچی جگہ پہ چڑھ کے سب وہ دیکھ کر رہے ہیں وہ ایک حملہ وڑ کے طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ دیس کے وہ اس دیس کو پتا ہے کہ دیس مورالی کتنا سونڈ تھا اور آج کیا ہے آج کی حالت آپ دیکھئے کہ اسی دیس میں لالکرسن آڈبانی نے ایک حوالہ ڈیڑی میں نام آیا تو انہوں نے یہ استحفہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جب تک وہ اس داگ سے بیداغ نہیں ہوں گے تب تک وہ سنسد بھون نہیں پہنچیں مدلال خورانہ ایسے انیکو لیڈر ہیں جو اس دیس میں انہوں نے ایک طرح سے سامت کیا ہے اور آپ آج جیل میں ہیں اور آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم چیف منسٹر بنے رہیں گے اور اپنے کو آپ ساپ اپنے کو پاک ساپ بتا رہے ہیں تو یہ بات دیس کو بھی پتا ہے کہ اس دیس نے ایسا کبھی سویکار نہیں کیا ہے بلکر رہی بات جب آپ اپنے ایجنڈے کی بات بتا رہے تھے آج کی بودھے کہاں ہیں تو جو 2014 سے آپ نے نیریٹی بنایا کہ لوکتندر خطرے میں ہے سمبیدھان خطرے میں ہے 2019 میں بنایا اب 2024 میں اس کو لار ہے تو اتنے دیس میں راجیوں میں چناؤ ہوئے تو کیا آپ کے مدے کو رتی بھر کسی نے کوئی جگہ دی یہ بات بھی ہے پچھلے دس سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے اور اگر یہ مدے کہیں آپ کے جگہ نہیں پائی تو آج اس طرح سے آپ کہہ سکتا ہے کہ پکشی گٹ بندن میں ایک طرح کیا حتاسہ دیکھتا ہے جو مجھے اس طرح کا سبد کا میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اہما مالین کے لئے کبھی اب حدر بھی بات کرتے ہیں کبھی آپ کنگنا رنوت کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ مدے کسی بھی روپ میں جنتا کے لئے سویکارج ہے اور اگر آپ کے پاس مدے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ مدی کلٹ کے روپ میں اس دور میں آپ نے سامنے میں رکھا ہے اور مدی کو کینڈر میں رکھ کے آپ ساری چناؤں کی تیاری کر رہے ہیں تو مدی کے وکشت بھارت کا ریسن سنگھ کے پاس ہوں گا ریسن سنگھ جی کے پاس پہلے عشان آپ ہی کے پاس یہ بتائیے کہ جب آپ کے ادھیکش ملکارجون کھرگے جی کا بیان آتا ہے یا راہل گاندی جی کا بھی راملیلا میدان میں جو بیان آیا ہم سب نے سنا اس کو لے کر کے چناؤ آیوگ میں بی جے پی گئی بھی تھی ایسے بیانوں سے کیا کبھی کنگنا راناؤت کے خلاف سپریہ شولے ہوں یا پھر ایسی اہیر ہوں یا پھر ہیمہ مالنی کے خلاف رندیب سورجے والا جی کا بیان پردھان منتری جی کے خلاف ابھی چرنداس مہند جی کا بیان ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہنٹ ملتا ہے کیا کہ ہمارے بڑے نیتا جب اس طرح کے بیان دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں ایسے بیان بلکل لگاتا ہے لال جی سب سے پہلی بات تو میں آپ کی شروعات کرنا چاہوں گا آپ نے اپنے وقت پر مجھے باب سٹوری پڑ رہے تھے تو آپ نے ہمارے گھڑ بندن کو انڈی گھڑ بندن کہا تھا جو کی اس کا غلط نام ہمارے گھڑ بندن کا نام ہے انڈیا گھڑ بندن میں پورا بتا دیتا ہوں یا تو آپ انڈیا کو انڈی گھڑ بندن بولتے ہیں آپ آپ UPA کو اوپا بولتے تھے کی UPA بولتے تھے میں UPA پورا بولیے گا آپ نے سوال اٹھایا اس لیے جواب دے رہا ہوں انڈیا میں treaties اور انڈیا اسی لئے آپ اس کو repeat نہیں کرتے ہیں آپ انڈیا بولینے آب انڈیا میں اس سیلیکٹیو اپروچ ہے آپ کی یہ ساب درشاہ آئی این ڈی آئی اے چلے گا این ڈی اے اور یو پی اے کی طرح آئی این ڈی آئی اے چلے گا بلکل بلکل چلے گا آئی این ڈی آئی اے بولیے ٹھیک ہے آئی این ڈی آئی اے میں ایک سپ کرتا ہوں میں سوکار کرتا ہوں اس بات کو بلکل بولیے چلیے اب آجائی مدے پر دوسری بات اب آپ بات کریں مدوں کی دیش میں کیا مدے ہیں دیکھئے یہ سب بھارتی انتہ پارٹی جس طرح کی دارلیٹی دیش میں اس سمیں کر رہی ہے وہ دیش میں لٹکانے اور اٹکانے والی بات کر رہی ہے اس سمیں صرف دیش میں مدے ہیں دیش میں وعدہ کیا گیا تھا دو کروڑ نوکریہ دیں گے تو کیا دس کروڑ نوکریہ بھارتی انتہ پارٹی نے دے دی ہیں ابھی تک صاف پتہ ہی دیش میں وعدہ کیا گیا تھا دوزار چودہ سے پہلے کہ مہنگائی کم کر دیں گے آج آپ دیکھئے گا دودھ دہی گھی مکھن پیٹرول ڈیزل گیس سیلنڈر سب کے دام بھارتی انتہ پارٹی کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی راج میں بڑھ گئے ہیں اور مہلائیں سب سے زیادہ پریشان ہیں دیش میں وعدہ کیا تھا جو برشتہ چار کے خلاف بولتے ہیں وعدہ کرتے تھے کہ کالے بھن کو سپس بینک سے لے آئیں گے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کے نام لے کر آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے مان لی آپ کی ساری باتیں لیکن یہ مددے آپ اٹھائیں گے کہ اس کے بدلے میں آپ شبد کہیں گے سن لی جلال جی ہمارے نیتہ آدھرنی راحل گاندی جی بھارت جوڑو یاترہ میں جب چلے تھے پہلی باری بھارت جوڑو یاترہ میں چھاڑ چار ہزار کلومیٹر چلے تھے اور اس کے بعد دوسری یاترہ میں چھاڑ چھے ہزار کلومیٹر چلے تھے وہ عام جنمانس کے بیچ میں یہی سب مددے ہم لے کر گئے کانگریس پارٹی لکھے گئی اور ہمیں لاکھوں لوگوں کا میں آپ سبھی کے پاس لوٹتا ہوں لوٹتا ہوں اس چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا لیکن اس سمجھ سی پی ایم اپنا مینیفیسٹو گھوشنا پتر جاری کر رہی ہے تو سیدھے لیے چلتا ہوں آپ کو سی پی ایم کے گھوشنا پتر رہی ہے تو سیدھے لیے چلتے ہیں بڑھا سوٹتوں تم پی ایم کے لیے چلتے ہیں موسیقی موسیقی ہے کہ ہمارے دمارہ کتھا ہے کہ ہمارے دمارہ دیارہ گردی میں رب پوچھے ہیں اور ہے کہ تیجارہ رہم ہے کہ ہمارے دورہ اس کا کاری کا اینجا ہے ہمارے درہ wijیش ساری گردی میں تشرید کرنے کی ڈیوٹ آخری� نہیں ہے اور اور ہمارے دورہ ہمارے کاری کا نیمہار رہو دینی میں کے لئے ل Association's لنبا ٹھو موحش شیئے لائم وال отсjoes و موحش شیئے اور لنبا ٹھو تک ساعدات ساعدات شخص جلال ویمان صورت ساعدات اس ٹھو جب جو موسیقی ہم یہ چھوڑی سی پی ایم کا گھوشنا پتر جاری کرنے کے بعد سمبودیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کچھ خاص باتیں اس میں کہیں گئی ہیں ہم چرچہ میں لوٹتے ہیں اور چرچہ میں میں لوٹوں گا عشان جی کے پاس ان کی بات کو پوری پوری کرائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پردہان منطری نریندر مودی نے برشتہ چار کے مدے پر کیا جواب دیا ہے پردہان منطری کی باتوں کو سن لیتے ہیں پھر عشان کے پاس اور باقی پینلسٹ کے پاس چلیں گے آج دیش کے سارے پرشتہ چاری جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے ایک دوسرے پر پرشتہ چار کے عارف لگاتے تھے ایک دوسرے کو جیل میں بند کرنے کی مانگ کر رہے تھے اب وہ سب ملکار مودی آیا پرشتہ چاری کان کھول کر کے سن لے یہ مودی نہیں آیا ایک سو چالیس کروڑ دیش سواجیوں کا پرشتہ چاریوں کے پتی گشہ نکل کر کے آیا ہے تو پردان منطری نے یہ جواب دیا ہے اور پردان منطری نے یہ پرہار کیا ہے میں ایک بار پھر سے عشان تیاغی جی کے پاس چلتا ہوں اور سارے پینلسٹ سے جڑتا ہوں عشان تیاغی جی آپ کی بات بیچ میں رک گئی تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنی بات پوری کیجئے پھر ایسن سنگ جی کے پاس جاؤں گا دھنے واد لال جی تو ابھی میں نے کہہ سے سنا پردان منطری مودی جی کو جب وہ برشتہ چار کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا حق سیاست پد ہے اور بڑی حسی آتی ہے مجھے جب پردان منطری برشتہ چار کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج کی دیٹ میں اگر برشتہ چار یوپت پارٹی کوئی ہے تو وہ بھاپی انتا پارٹی ہے سارے واشنگ مشین میں دھول جاتے ہیں جتنے بھی برشتہ چاری ہیں وہ مودی واشنگ پاوڈر سے دھول کے بھاپی انتا پارٹی کی واشنگ مشین میں دھول جاتے ہیں اور اس کے بعد اگرام صاف ہو کے نکل کے سامنے آتے ہیں جس کا پرمان یہ ہے کہ یہ دیکھئے یہ کوری ایک لسٹ ہے میرے پاس شبندہ ادھکاری ہے اس میں مکل روی دھول چکے ہیں ہیمنتہ بیسو سرما دھول چکے ہیں نرائن رانے دھول چکے ہیں اور سی ایم رمیز دھول چکے ہیں عجید پاوار دھول چکے ہیں پرخل پٹیل دھول چکے ہیں تو جتنے بھی بھرشتہ چاری ہیں وہ دھول کے بھاپی انتا پارٹی کی واشنگ مشین میں بکل صاف ہو جاتے ہیں دوسری بات انہوں نے آپ دیکھئے اب چھوڑ دیجئے بات کو الیکٹورال بانڈ جیسی سکیم کون لے کر آیا بھاپی انتا پارٹی لے کر آئی جس کو ارسمیدانی بتانے کا تام ماننی اچھ نیالے نے کیا تو یہ چنتہ کا بشیہ ہو سپریم کورٹ ٹھیک ہے نا پھر کیا گیا تھا کہ دیش کی سیماؤں کی رکشہ کھیک ہے آپ چین عرون آچل کے کئی کئی چیتروں کا نام بدل دے رہا ہے پردان منتری لالا لاکے نہیں دکھا رہے ہیں ٹھیک میں لوٹتا ہوں چار ہزار بر کلومیٹر گھس کے آگیا ہے دیش کی سیماؤں میں لوٹتا ہوں آپ نے جو آپ نے جو تمام باتیں اٹھائی ہیں میرے جتنے بھی سوال ہیں ان پر جواب دلوائیے میں بلکل میں بلکل ایسن سنگ سے پوچھوں گا ہی پوچھوں گا لیکن میرے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ تمام آپ کی باتیں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے آپ اٹھائیے اس کو چناؤں میں لیکن اس کے جواب میں آپ شد اس کے جواب میں اس طرح کے بگڑے بول کیوں میں لوٹوں گا اور آپ سے جواب لوں گا لیکن پہلے ایسن سنگ جی ایسن سنگ جی میں لوٹتا ہوں لوٹتا ہوں ایسن سنگ جی بتائیے یہ تمام سوال اٹھے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو سوال اٹھ رہا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کیا آپ نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے بول بگاڑنے پڑ رہے ہیں نہیں اچھی بات ہے لوگ تنتر میں سب کو اپنی بات کہنی چاہیے لیکن کون سی بات کہنی چاہیے یہ بھی تو تہہ ہونا چاہیے سبتا پانے کی ترشتہ میں آپ گھریڑا سے اتنے بھر جائیں گے کہ کسی مہیلا کو آپ کچھ بھی کہہ دیں گے بھائی دیش کی مہیلاوں پر ابھادر ٹپڑی کرنا کیا یہ لوگ تنتر میں اچھا لگ رہا ہے یہ بچ کو اور دیش کے چونے ہوئے پردان منطری جی کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ایک بریشت نیتا چھتیز گھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا سر پھوڑ دینا چاہیے اور آج سے آپ نہیں کہہ رہے ہیں آپ جن کو ٹکٹ دیتے ہیں عمران مسود ہو کہتے ہیں پردان منطری جی کو کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے سب کی بات چھوڑ دیجئے آپ کے راشتری عددہ جی کہتے ہیں وہ جہریلا ساپ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کارے آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نفع ہو جیسا آپ گناہ رہتے ہیں مددوں کو آپ نے سونیا گاندی نے اور بہت سارے کانگریس کے لوگوں نے آدھری پردان منطری جی کو گالی دینے کا کار کیا پردان منطری جی نے کہا کہ آپ جتنا گالی دیں گے ہم آثرباد سمجھتے ہیں دیج کی جنتہ آثرباد دے رہی ہے اور آج دیکھئے شتک لگے آگا ابھی تک بڑی مجھے کی بات دیکھئے کہ چھتیس گڑ کی جنتہ نے کہا کہ کانگریسیوں پہلے ہمارا سر پھوڑو اور چھتیس گڑ کی جنتہ نہیں پوری دیج کی جنتہ کہہ رہی ہے کہ کانگریسیوں پہلے ہمارا سر پھوڑو پھر دیج کا بکاس کرنے والے پردان منطری جی کا سر پھوڑنا آپ بتائیے ایک چنی ہوئی سانسر اور مہیلا آپ اشانتی آگی جی کے سوالوں کا جواب دی دیجئے جو انہوں نے برستہ چار کو لے کر کار دوسری وقت میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مطر کو ان کی سبھی پارٹیاں برستہ چار کے مدے پہ اسی سپریم کورٹ پہ جس میں آپ نے کہا کہ اسی سپریم کورٹ میں لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے راجنیتک پارٹیوں کا آروپ پرتیاروپ الگ بات ہوتا ہے لیکن وہی سنسطہ ہیں کیونکہ جو سنسطہ ہیں ہوتی ہیں وہ ایسے کارے نہیں کرتی ہیں کہ ہم چینل مہر پہ بیٹھے اور کچھ بھی بول دیئے کوئی ثبوت ہوتا ہے ایک آدھار ہوتا ہے جس کے ناتے سنسطہ ہیں جاج کرتی ہیں اور بیل دیتی ہیں ان لوگوں کو اس بات کی ہے کہ جب بھب رام کا مندر بننے لگا اس سمیں پانچ راجوں کے چناؤں ہو رہے تھے اور ہم لوگ آپ کے ہی چینل پر ڈیویٹ پہ بیٹھے تھے اس سمیں آتا ہے ہندو تو دھرمی نہیں ہوتا ہے ڈیگو اور ملیریا ہوتا ہے کئی طرح کیسے بیان ہیں یہی تو آپ بھی سوال پوچھ رہے ہیں اور میں اپنے میتر سے بھی یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ نصیت طور پر آپ مدے پہ رہیے لیکن مدے چھوڑ کر آپ گالی دینے کا کارکہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ مدے اٹھائیے بلکل پورا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے رامائن کو گالی دیں گے چناؤں کا سمیں ہے تو ایسے بھی پورا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک اور دیس کی ملیریا ہوتا ہوں آپ سب ہی کے پاس لوٹوں گا عشان آپ کے پاس بھی عشان جی آؤں گا مینود جی آپ کے پاس بھی ایک چھوڑا سا بریک لے لیتا ہوں پھر لوٹ کے چرچہ کو جاری رکھیں گے یکی ہے خود پر خود پر ہے ناز سنتی ہوں اپنے من کی آواز کبھی شرمیلی تو کبھی ہوں جاباز رکھنا میری آدت نہیں دھمنا میری چاہت نہیں میں ہوں ناری یہی میرا انداز ہر زمیداری میں بخو بھی نبھاتی ہوں ووٹ دے پراؤڈ بوٹر کہلاؤں گی پوری دیش سنگ چناف کا پر مناؤں گی دیلیوری بوائی ہز پکٹ یور آڈر پھرے بھی پتا ہے بھوک لگی ہے تیس منیٹ کا میسیج نوٹیفکیشن آیا تھا میسیج کے سارے تھوڑی بیٹ سکتے ہیں کل آپ نے کچھ شیرز بچی تھے نا ہاں تو تو چیک کیا میسیج آیا تو تھا صرف میسیج کافی نہیں ہے آپ شیر مارکیٹ میں کوئی بھی ٹرانجیکشن کرتے ہیں نا تو سٹاک ایکسینج سے آئے ایس ایمیس یا ایمیل کو اپنے دیمیٹ آکاون اور بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیلی کیچی سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر سواغت ہے بریک کے بعد ہم کر رہے ہیں چرچہ کی کیوں نیتاؤں کے بول بگڑ رہے ہیں سیدھے اپنے پینلسٹ کا روک کرتا ہوں اس سمیہ میں پہلے بینک جی کے پاس چلتا ہوں پھر باقی آپ دونوں کے پاس بھی آؤں گا بینک جی یہ میں نے اشان جی سے پوچھا تھا کہ دیکھئے تھوڑی دن کے لیے مان لیا یہ تمام مددیں ہیں ہم جانتے ہیں کئی چناؤں میں اس طرح کے سبھی چناؤں میں مددیں اٹھتے ہیں لیکن اگر مالی جی ایسے مددیں ہیں تو ان کو ہر پلیٹ فارم سے اٹھانے کی ضرورت ہے یا بول بگاڑنے کی ضرورت ہے لال جی میں سب سے پہلے سان جی کے باہر سن رہا تھا کہ آتے ہی وہ آپ کو انڈیا گٹھ بندن اور انڈی گٹھ بندن کیسے وہ لگ رہا تھا کہ ایک طرح سے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ایک طرح سے ان کو انسلٹ کرتے ہیں جب آپ انڈیا گٹھ بندن نہیں کیا نہیں ہمارا ایسا کوئی رہدہ نہیں ہوتا تو ان کو میں بتا دوں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دوں کل ہی دلی ہائی کورٹ نے ان کی پارٹی کو بھی اور سارے پارٹیوں کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیش کے نام پہ جو یاج کا تھی کہ آپ کوئی پارٹی کا نام نہیں ہو سکتا انڈیا کا نام لے کے اگر آپ پارٹی بناتے ہیں تو کسٹیوشنل یہ گلت ہے اب آپ کیا ہم لوگوں سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہم بھی گلتی کریں اب ہم لوگوں سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ میڈیا میں بھی وہی چیز دور آئے جو آپ چاہتے ہیں تو جب یہ ہائی کورٹ میں یہ سوال ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ چار پانچ دن کے اندر میں کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ آئے گا ہو سکتا ہے کہ کورٹ مان لے یہ سب میدانک ہے لیکن جب تک یہ معاملہ کم سے کم کورٹ کے اس میں ہے پریبیو میں ہے تو ہمیں تو کم سے کم یہ انڈی گٹوڈن کہنے میں آپ تھوڑا سا ہم لوگوں کوئی اتنے دوسری بات جو آپ گنا رہے آپ نے جتنے نیتاؤں کا نام لیسٹ میں ابھی ڈالا ہے تو آپ کے ہمارے اپنے بی جے پی آر کے پروکتہ اور آپ آپ ہیں دونوں بیدوان ہیں آپ نے اپنی بات کہہ لیں گے لیکن ایک سوال تو میڈیا کے لوگ جرور پوچھیں گے کہ جب یہ سارے نیتا آپ کے ساتھ ابھی چار مینہ پہلی انڈیا گٹوندن میں تھے تو کیا وہ پبیتر تھے ان کے پر کوئی چارج نہیں تھا کوئی داگ نہیں تھا اور آج جیسے یہ کھیما ان کا بدلہ تو وہ ان پر سارے داگ کے جو ہے وہ سارے ریکارڈ آ گئے بیلکل تو ان مددوں کو لے کے جنتہ کے بیچ میں آپ کیوں نہیں بیلکل بیلکل بیپکس کی یہ ساری آپ کے ساتھ دلوں کے یہ گٹوندن انڈیا گٹوندن ہے اس کا ایک مددہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے 2019 میں ٹریک چینج کیا چوکیدار چوڑ ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹریک بنایا کہ لوگتندر خطرے میں ہے وہی 2024 میں بھی دکھ رہا ہے تو اگر 2019 میں یہ نہیں چلا تو 2024 میں کیسے آپ مال لیتے ہیں یہ چل جائے گا بڑا سوال ہے بلکل تو یہ ایک سوال ہے آپ جنتہ کو گمڑا کر رہے ہیں اگر یہ سمیدھان بچاؤ لوگتندر بچاؤ جیسے چیز لاتے ہیں آپ کو ٹھوس مددے نہیں ہے یہ بات میڈیا میں کہنے کا ہمیں حق ہے اشان جی چھوٹا سا جواب کیونکہ سمائے بھی سمابت ہو رہا ہے لال جی دیکھئے لوگتندر کی بات ہم نے کیے بھی لوگتندر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ چناؤ کروا دینا چناؤ تو نورٹ کوریا میں بھی ہوتے ہیں چناؤ تو رشیا میں بھی ہوتے ہیں چناؤ تو چین میں بھی ہوتے ہیں لوگتندر کا یہ مطلب ہوتا ہے نہیں میں تلنا نہیں کر رہا ہوں ہمارا دیش جیسا بن نہیں سکتا کہ کانگریس پارٹی ہمارے دیش لوگتندر کو ہمیشہ بچا کے رکھیں گی جس کو ہم نے بنانے کا کام دیا ہے جیس دوسری بات یہاں پہ میرے مطر نے ابھی مہیلاؤں کی بات کری بڑا حسیاس پر لگتا ہے جب ظاہرمنطری موڈی یہ بولتے ہیں کہ وہ پچاس کروڑ کی گلپرینڈ کون تھی اس کے بعد وہ بولتے ہیں کانگریس کی وہ کونسی ودھوا تھی اس کے بعد انہی کی سرکار جو میلہ پہنگوانوں جو وہ ان کو دس سیکنڈ دے گی دس سیکنڈ میں وہ پورا کریں گے دس سیکنڈ میں پورا کی بولیے عشان جی بولیے نہ مہنگائی پہ کچھ بولا بڑی چالاکی سے نکل گئے نہ مہنگائی پہ کچھ بول پائے نہ چین پہ کچھ بول پائے نہ کسانوں پہ کچھ بول پہ نہ مہلاو پہ کچھ بول پائے آپ پھر ان کے پاس جا کر کے پوچھتا ہوں ایسان جی بولیے ان چیزوں پر آپ جواب سن لیجیے آپ جواب سن لیجیے آپ نے لوگ تنطر کی بات کی حالانکہ بھارت جو ہے لوگ تنطر کی جنلی ہے پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں آپ کو کبھی لگتا ہے جب کرناٹک میں جیت جاتے ہیں کہ لوگ تنطر ہے ہیمانچر میں جیت جاتے ہیں نہیں تو آپ کے نیتہ آپ ہی نہیں آپ کے نیتہ راہل گاندی جی بھی کرتے ہیں لوگ تنطر نہیں ہاں لوگ تنطر اگر کبھی ڈیس آڈر ہوا تو آپ کے سمیہ میں ہوا جب دیش کے سنسادنوں پہ ایک کاری کار بتا دیئے جب ڈیل لاکھ لوگوں کو میشا میں بند کرا دیئے اور جب ہندو مسلم کرانے کا کار کیے جب چکھوں کی حتیہ کرا دیئے بھارت لوگ تنطر کی جنلی ہے اور بھارت میں لوگ تنطر لیکن آئیے جنتا کے بیچ میں پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے چلاؤ کا سمیہ بہت بہت شکریہ ایسن سنگ جی آنے کے لیے اور چرچہ میں حصہ لینے کے لیے عشان جی آپ کا بھی جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور بینود جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت ہے ابھی ایک بریک کا اور بریک کے